آج سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہیں یہ ہمیشہ سے بڑا اہم دن رائے پاکستان کے اوورال جو ڈائنیمکس ہیں اس میں سپریم کورٹ بار کا ہمیشہ سے بڑا اہم قطار ہے اور آنے والا سال اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو آن گوئنگ ہمارے پاس کیوس چل رہا ہے اس وقت جوڈیشری میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں وہ سب کے علم میں ہیں تو بار کو اور سپریم کورٹ بار کو اپنا بہت اہم کردار ادا کرنا ہے اس سارے پروسس میں میں بات کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے جن کو میں گزشتہ پونے دو سال سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں اور ان دو سالوں میں عمران خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز آئے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پولٹیکل وکٹمائزیشن پر آج دن تک جتنے بھی کیسز دائر کیے گئے کوئی بھی کامپریہنسیو ججمنٹ کوئی بھی اس کے اوپر فیصلہ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آیا نہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آیا اور فنڈامینٹل رائٹس کی روز وائیلیشن جو ہے وہ ہوتی رہی میں آپ کو صرف کل کا اگر حوالہ دوں تو کل میری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بہت عرصے کے بعد ہوئی تقریباً ایک مہینے کے بعد ہوئی وہ کیا لائن آرڈر سیچوئیشن تھی وہ کیا دہشتگردی کا تفریٹ یا الیرٹ تھا جس کی وجہ سے ڈیالا جیل میں تمام ٹرائلز تمام ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بھی عرام کہتی ہوگی بھی وہ سب جو تھی وہ سسپینڈ رہیں گزشتہ ایک مہینہ اور جب کال ان سے ملاقات ہوئی فائنلی تو وہاں پر معلوم پڑا عمران خان صاحب بہت ویزبلی پٹرپ تھے جو ان کو سلوک ان کے ساتھ رکھا گیا فارمر پرائم منسٹر ہیں ایک لیڈر ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ان کو بڑی انہیومین کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا بغیر بجلی کے رکھا گیا پانچ دن تک نہ دن نہ رات کوئی لائٹ نہیں کوئی لکٹ سٹی نہیں کوئی فیملی سے ملاقات نہیں کوئی وکلا سے ملاقات نہیں تو یہ بڑے ڈسٹربنگ اور بڑے کنسرننگ اور بڑے انفورچنیٹ واقعات ہیں جس کے لیے ہم نے کل جو ہے وہ آواز اٹھائی میں ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خواتین کی حد تک یہ بہت خوشائن بات ہے کہ بشرا عمران صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ اور عمران خان صاحب کی بہنیں عزمہ خان اور علیمہ خان کی ان کی اور ڈیل تو ختم ہو چکی ہے مگر لاہور میں ابھی بھی بے شمار ایسی خواتین ہیں جیسے جو پہلی خاتون میرے مائنڈ میں آتی ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں ایلڈلی فیمیل ہیں ان کی ایلمنٹس ہیں کینسر پیشنٹ ہے مگر آج دن تک ان کو ریلیف نہیں ملی آج دن تک ان کی انکارسریشن جو ہے وہ چل رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا سال جو آج کے الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے بعد ایک بہتر سال ہوگا ہماری عدلیہ کے لیے لیگل فٹرنٹی کے لیے اور بہت اہم کردار ہے جو بار کو اور بار کے عدداران کو جو ادا کرنا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے ملک کے فلاہ کے لیے اور آنے والے وقت میں تاکہ پاکستان ان در رائٹ ڈائریکشن جو ہے وہ موف کرے عدلیہ کی ازادی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سب میں میں آج کے تمام کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ مبارک بات پیش کی جو ادا کروں گا اچھا کانٹسٹ چل رہا ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ آج کسیب تعداد میں ووٹ ڈالنے آئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ میں بیسٹ میں ون اور انشاءاللہ آ کر وہ اپنا کردار بھی بھرپور ادا کریں the much needed کردار the much needed کردار اس وقت all eyes I would say on the legal profession on the judiciary آپ دیکھیں کہ over a period of time کتنی importance لے چکا ہے ہمارا جو ہے یہ ہماری عدالتیں اور ہمارا یہ تمام profession کو بڑی importance ہے اس کو تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ بہتری کا سال تینکیو بڑی ماری دیکھیں اگر بندہ اپنی لالچ کو چھوڑ دے اور اپنی سیلفش اپروچ کو نہ رکھے تو ہاؤزنگ سوسائٹی بعد میں آتی ہے سب سے پہلے ملک آتا ہے سب سے پہلے constitution آتا ہے سب سے پہلے آئین آتا ہے اور سب سے پہلے جو ہے fundamental rights آتے ہیں میری نظر میں تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہمارے profession کا ہماری عدلیہ کا جو وقار ہے کچھ عرصے میں وہ کافی مجروع ہوا ہے اور کافی برے طریقے سے ہم ہرٹ ہوئے ہیں تو یہ سال ہم امید کرتے ہیں بہتری کا سال ہو یہ یہ سال کسی ہاؤزنگ سوسائٹی تو تین چار سال سے یہ میں نعرہ سن رہا ہوں کہ اسی سلوگن پر الیکشن لڑا جا رہا ہے ہاؤزنگ سوسائٹی ایک انڈیویجول کی ہاتھ تک ہے ہمیں بیانڈ ہاؤزنگ سوسائٹی پورے ملک کے لیے پورے ملک کی آئین اور بقا کو اور پورے ملک کی اکانومی کو ہم نے مدنظر رکھنا ہے صرف اپنی پرسنل گینز کو اور پرسنل اپنی جو ہے وہ بینیفٹس کو سے بالتر ہو کے جو ہے وہ سوچنا ہوگا دیکھیں یہ ہمارے پروفیشن کی ایک دکت ہے کہ آپ پر لیبلنگ ہو جاتی ہے اور آپ پر برینڈنگ ہو جاتی ہے جیسے گزشتہ ڈیڑھ سال سے میں بران خان صاحب کا اگر وکیل ہوں تو ایک تاثر یہ ہوگا کہ غالباً میں پیٹی آئے ہوں جبکہ ایسی بات نہیں ہے میں جنرل پرویز مشرف کا بھی وکیل رہا میں جانگیر ترین صاحب کا بھی وکیل رہا میں امران خان صاحب کی بھی ڈیڑھ سال سے وقالت کر رہا ہوں اور شاید اسی لیے وقالت کر رہا ہوں ڈیڑھ سال سے کیونکہ پروفیشنل رہ کے وقالت کی ہے سو میرا خیال ہے جو الیکشنز ہیں ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلییشن سے بہت اوپر جو ہے وہ ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز آر ار فیکٹر شوڈ نوٹ بی در فیکٹر بات انفورچونیٹلی اس وقت ٹرینڈ یہی چل رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بار پولیٹکس میں اور بار کی کینڈیڈیٹس میں عمل دخل اور سٹیکس بہت آئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے یہی وہ چیزیں جہاں سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے وہ بار پولیٹکس میں اور بار کینڈیڈیٹس میں انیسیسری بیجا ایکسیسیو انٹرفیرنس آف دی پولیٹیکل پارٹیز ہے میں پرسنلی سپیکنگ میں اس کے خلاف ہوں یہ بکلہ کا ایک پروفیشن ہے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ بکلہ کمیونٹی کے لیے اور ایک بریج ہے یہ آفیس بیٹوین تو وہ لوگ آنے چاہیے جو ہے یہ بیسٹ کردار ادا کریں تو اب کردار جو ہے وہ بہت اوپر جا چکے سو پہلے وہ بیسک کام جو ہے وہ بھول چکے سو سب سے بیسک کام یہی ہے کہ ہمارے لائرز کی گرومنگ ہو ہمارے عدالت میں امپرویمنٹس آئیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں امپرویمنٹ آئیں میں تو کرمینل جسٹس سسٹم پر کومنٹ کر سکتا ہوں کرمینل جسٹس سسٹم کو کتنی ریفارمز کی ضرورت ہے اس وقت دیکھیں میں پرسنلی یا یا فریدی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں بہت اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ تو عمران خان صاحب نے میری موجودگی میں یا یا فریدی صاحب کے لیے کوئی تحفظات انہوں نے نہیں ایکسپریس کیے ہم یہی ماشاءاللہ نیو چیف جسٹس آف پاکستان اور آنے والے وقت میں ان کے اوپر جسے کہتے ہیں نا آل آئیز آن دی چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ اپنے سپریم کورٹ کو کیسے چلاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپیشلی عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھیں کہ ان کو کس طرح ان کے مقدمات جو ہیں وہ ٹرائل کورٹس اور جیل میں بیک ٹو بیک پولٹیکل وکٹمائزیشن کا پروسس جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ایک کے بعد ایک جھوٹا کیس بنایا جا رہا ہے جو زمین بوس پہ صرف ہوتا جا رہا ہے مگر عدلیہ اس آن گوئنگ ابیوز کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا کوئی کردار ادا نہیں کر رہی چلیں آج کے لیے کافی بہت شکریہ جی